آج بیزاد لکنوی کے غزل لے کر حاضر ہوں اسی غزل کے چند اشار ہمارے پچھلے ویڈیو میں شامل ہے میں اس کا لنک دے دوں گا چاہرے تو اسے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں تو غزل ہے کہ اے جذب دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے اے جذب دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گھام چلوں اور سامنے منزل آ جائے اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے ہاں یاد مجھے تم کر لینا آواز مجھے تم دے لینا اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے اب کیوں ڈھونڈوں وہ چشم کرم ہونے دے ستم بالائے ستم میں چاہتا ہوں اے جذب غم مشکل پس مشکل آ جائے اس جذب ہے دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں اس جذب ہے دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں اس وقت مجھے کیا لازم ہے جب تجھ پہ میرا دل آ جائے کشتی کو خدا پر چھوڑ بھی دے کشتی کا خدا خود حافظ ہے مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے اے جذب ہے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے اگر جذبہ صادق ہے سچا جذبہ ہے شدت ہے کسی شے کو پانے کس قدر شدید سکھائش ہو اور اس کے لیے چاہے جو بھی کرنا پڑے جو بھی مشکلیں صحبتی اٹھانے پڑی سب کے لیے آپ تیار ہوں بالکل جذبہ اتنا صادق ہو اتنا زبردست ہو تو ہر چیز مقابل آ جائے ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے آپ کی منزل آپ کے سامنے ایک دن آ جائے گی لیکن جذبہ صادق ہونا ضروری ہے کہتا ہے نا کہ جب کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات مل کر اسے ملانے میں لگ جاتی ہے کچھ ایسا ہی قیال یہاں بھی ہے کہ اے جذبہ دل اے جذبہ میرے دل میں جو جذبہ بھی پڑھلا ہے اے جذبہ دل گر میں چاہوں اگر میں چاہوں تو ہر چیز میرے مقابل آ جائے مجھے کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں مجھے کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں وہ چیز جس کے لئے جذبہ ہے میرے دل میں وہ چیز میرے سامنے آ جائے گی اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لئے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے میں منزل کی طرف صرف دو قدم چلوں گا اور منزل میرے سامنے آ جائے گی مجھے زیادہ بھٹکنے کی اور میدان میں اور سہراؤں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں میں صرف دو قدم چلوں گا اور منزل میرے سامنے آ جائے گی اے جذب اے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے رہبر رہ دکھانے والا پہلے جو کارما چلتا تھا تو کارما کے آگے ایک رہبر چلتا تو جیسے راستہ معلوم ہوتا تھا تو وہ رہبر سے مقاتبے کے رہبر اے کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے میری دلچسپی منزل میں نہیں ہے میری دلچسپی جستجیو میں ہے سفر میں ہے میں چاہتا ہوں کہ سفر ختم نہ ہو کبھی میری جستجیو ختم نہ ہو کبھی تو اے رہبر تمہارے بتائے ہوئے راستے پر تو میں چلوں گا تاکہ مجھے منزل مل جائے لیکن جیسے ہی منزل پاس آ جائے نا تم مجھے بھٹکا دینا تم دوسرے راستے پلے جائے تاکہ میری جستجیو برقرار ہے میرا سفر برقرار ہے اور یہی مجھے چاہیے مجھے منزل کی طلب نہیں ہے اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے ہاں یاد مجھے تم کر لینا آواز مجھے تم دے لینا اس راہ محبت میں کوئی درپیش مشکل آ جائے اب تو تم ہماری دنیا سے جا رہے ہماری زندگی سے تم جا رہے ہو ٹھیک ہے لیکن جب کبھی تمہیں اپنی راہ محبت میں کوئی دشواری پیش آئے نہ کوئی مشکل آئے نہ تو مجھے یاد کر لینا میں اس وقت تو بھی تمہاری مدد کیلئے حاصل ہو جاؤں گا ایسا نہیں کہ اب تر کا تعلق کے بعد میرا کوئی تعلق نہیں رہا تم سے ہاں یاد مجھے تم کر لینا آواز مجھے تم دے لینا اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے اب کیوں ڈھونڈوں وہ چشم کرم ہونے دے ستم بالائے ستم میں چاہتا ہوں اے جذب غم مشکل پس سے مشکل آ جائے بھئی وہ چشم کرم تھا کبھی ہمارے اوپر چشم کرم تھی ہمارے اوپر وہ بڑی مہربان آکے تھی بڑی مہربان نگاہیں تھی جو ہم پر پڑتی تھی اب نہیں رہی وہ تو اب میں تلاش بھی نہیں کرتا اب وہ انہی آنکھوں میں ستم اتر آیا ہے اب وہ آنکھیں اب مجھ پر ستم ڈھاتی ہیں تو ٹھیک ہے اب میں کیوں ڈھونڈوں وہ چشم کرم اب وہی نگاہیں وہی آنکھیں میں کیوں تلاش کروں کیوں ڈھونڈوں وہ چشم کرم ہونے دے ستم بالائے ستم چلو ستم ہی سہی تمہیں ستم کرنا ستم ہی ڈھاؤ ایک ستم کے بعد دوسرا دوسرا کے بعد تیسرا ستم بالائے ستم دھاتے جاؤ اب کیوں ڈونڈوں وہ چشم کرم ہونے دے ستم بالائے ستم میں چاہتا ہوں اے جذبِ غم مشکل پس مشکل آ جائے اے جذبِ دل میں یہ چاہتا ہونا کہ میرے سامنے ایک مشکل آئے پھر اس کے بعد ایک مشکل آئے پھر اس کے بعد بیک ٹو بیک مشکلیں آتی جائیں مجھے کسی آسانی کی طلب نہیں ہے اب کیوں ڈونڈوں وہ چشم کرم ہونے دے ستم بالائے ستم میں چاہتا ہوں اے جذبِ غم مشکل پس مشکل آ جائے اس جذبہ دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں بھئی دل کے جذبات کے میں اظہار کس کا سامنے کروں چلو میں تم ہی سے مشورہ کرتا ہوں تم میرے بہت قریب ہو اس جذبہ دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں اس وقت مجھے کیا لازم ہے جب تجھ پر میرا دل آ جائے اگر اور کسی پر نہیں اگر تجھ پر ہی میرا دل آ جائے تو ذرا مشورہ دینا تو اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے کیا لازم ہے مجھے کرنا اظہار محبت کر دینا چاہیے یا صرف مشورہ علی کے کام مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے اس جذبہ دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں اس وقت مجھے کیا لازم ہے جب تجھ پہ میرا دل آجائے کشتی کو خدا پر چھوڑ بیٹے کشتی کا خدا خود حافظ ہے بھئی کشتی کو خدا کے بروسے بھی چھوڑ دو نا اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لے گا وہ اللہ خود ہی حفاظت کر لے گا اس کشتی کے تم کیوں فکر کر رہے ہو کشتی کو خدا پر چھوڑ بی دے کشتی کا خدا خود حافظ ہے مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آجائے اگر وہ چاہے تو بھی کشتی کو چلتے ہوئے تیرتے ہوئے وہ منظر ساحل تک جانے کی پہنچنی کیا ضرورت ہے کہیں بھاور میں پھنچنی کیا ضرورت ہے وہ چاہے تو ساحل ہی خود موجوں کے ساتھ آجائے کشتی کے پاس لے بھی میں آگیا کشتی کو خدا پر چھوڑ بی دے کشتی کا خدا خود حافظ ہے وہ سمجھے گا نا کشتی کے ساتھ کیا کرنا ہے مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آجائے یہ جو موجیں آ رہی ہیں پانیوں کے ایسا تو کوئی مشکل نممکن بات تو نہیں کہ انہی موجوں کے ساتھ ساحل خود بہتا ہوا کشتی کے پاس آجائے یہ بھی تو ممکن ہے نا تو اسے اللہ کے راہ پر اللہ کی حفاظت موزے چھوڑ دو کشتی کا خدا کو خدا پر چھوڑ بی دے کشتی کا خدا خود حافظ ہے مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آجائے بہتا ہوا لیکن یہ غزل آپ کو پسند نہیں تو اسے لائک کر لیجی اور اگر آپ نے ہمارے چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا کل لیجئے ملتے پہ کس اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ